اسلام علیکم آج جس ویڈیو لیکچر میں ہم type of clauses کے بارے میں بات کریں گے clause اور phrase کے بارے میں difference بھی مختصرے بات کریں گے اور independent اور dependent clause کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے تو clause ہوتی کیا ہے clause basically ایک ایسے group of words کو کہا جاتا ہے جس میں subject بھی موجود ہو اور اس میں word بھی موجود ہو سبجیکٹ بھی موجود ہو اور ور بھی موجود ہو اس کے بعد مزید اس کی ڈیویزن ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس کو بھی چل کر ہم بتاتے ہیں تو اس کی دو طرح کی ڈیویزن میں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کلاز کہا جاتا ہے اس کو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے یہ دیکھ لیں کہ جو فریز ہے ایسے گروپ آف ورڈز کو کہتے ہیں جو کہ مانی تو دے میننگ تو کنوے کرے but it cannot convey you a complete understanding ٹھیک ہو گیا تو اس کے ساتھ جو کلاوز کی ہم بات کرتے ہیں تو کلاوز کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جس میں سبجیکٹ اور ور موجود ہوتا ہے جو کہ فریز کے اندر موجود نہیں ہوتا تو اب کلاوز کے اندر سبجیکٹ بھی موجود ہوتا ہے ور بھی موجود ہوتا ہے تو یہ اس لیے کلاوز کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ تو فریز اور کلاوز کا ڈیفرنس آ گیا اب فریز اور کلاوز کے بعد کلاوز میں بھی دو ڈیویزن آ جاتی ہیں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کلاوز تو جو انڈیپینڈنٹ کلاوز ہوتی ہے اس میں سبجیکٹ اور ور موجود ہوتا ہے اور اس کا اپنا معنی convey کرنے کے لیے کسی اور کلاوز کی ضرورت نہیں ہوتی اگر جنگلے کو توڑ دیا جائے بریک کر دیا جائے سب ڈیویزن میں تو وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا meaning convey کر سکتی ہے مثال کے طور پر God helps those who help themselves تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں God God helps اگر ہم اس کو الگ سے فل سٹاپ لگا کر بن کر دیں تو یہ God helps جس میں سبجیکٹ بھی موجود ہے اور ور بھی موجود ہے تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاوز کہی جا سکتی ہے اگر ہم اس کے بعد میں اس کلاوز کو دیکھیں those who help themselves تو یہ جو کلاوز ہے اگر ہم اس کو separate کریں اگرچہ اس میں سبجیکٹ بھی موجود ہے ور بھی موجود ہے reflexive pronoun بھی موجود ہے جو کہ کلاوز کے اصولوں پر تو پورا اترتی ہے مگر یہ complete understanding جو ہے وہ نہیں ہمیں دیتی تو اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں dependent clause یا پھر subordinate clause تو dependent یا subordinate clause وہ کلاوز ہوتی ہے جس میں سبجیکٹ یا ورک تو موجود ہوتا ہے لیکن اس کو اپنا معنی complete understanding convey کرنے کے لیے it needs another independent clause تو یہ ہے فرق dependent clause میں اور independent clause میں independent clause اپنے طور پر پورا complete meaning convey کر دے گی اس کو کسی dependent clause کی ضرورت نہیں ہوگی اور پھر clauses کی سب types میں کیا ہے وہ بھی ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو یہ تو اب فرحال اتنا سمجھ لیجئے کہ independent اور dependent clause کیا ہے آپ کے سامنے ایک مثال آ رہی ہے کہ independent clause ایسی clause جو کہ اکیلے کھڑی ہو سکے اور اپنا معنی convey کر سکے مثال کے طور پر the secret of life is honesty اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ the secret of life is honesty اس میں ور بھی موجود ہے object بھی موجود ہے subject بھی موجود ہے اور یہ independent clause ہے جس کو ایک separately ہم treat کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایسے تمام جملے جس میں ہم کہتے ہیں کہ she reads a book تو یہ ایک independent clause ہے اس کو پورا معنی convey کرنے کے لیے کوئی بھی الگ سے ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ dependent clause جوڑی جا سکے اب یہ آپ جملہ دیکھ لیں if you can fake that you have got it made اگر آپ اس الگ اس clause کو اکیلے میں ڈیل کرنا چاہیں اور subject بھی موجود ہے verb بھی موجود ہے اس کے اندر تو لیکن یہ اپنا meaning convey نہیں کر سکے گی اور it cannot stand alone so whenever you wish to understand that if a clause is a dependent or independent clause ask yourself that whether that sentence can stand alone so if that sentence can stand alone and convey a complete meaning that would be independent clause so previous example میں ہم نے دیکھا god helps those who help themselves میں god helps کو اگر ہم separate کر دیں تو وہ اپنا پورا meaning convey کر دیتا ہے اس لیے اس کو ہم independent clause کہتے ہیں جبکہ those who help themselves اپنا complete meaning نہیں کرتا تو اس کو ہم dependent clause یا subordinate clause کہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے یہ examples بھی دیکھ لی اس کے ساتھ آپ کے سامنے کو اور مساہ دیتا ہوں after she picks me up mom is taking me to buy shoes اب after she picks me آپ آپ نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ subordinate clause ہے اور اس کے بعد coma add ہے اور اس کے بعد main clause جس کو independent clause کہتے ہیں وہ بعد میں آئیے یاد رکھیں جب بھی subordinate clause یا dependent clause جملے کے start میں آئے تو coma ضرور لگے گا یہ آپ نے یاد رکھیں ایک 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 مثال دیکھیں i first met her in paris where i lived as a small child آپ نے دیکھا کہ یہ main clause ہے اور independent clause ہے اس کے بعد اگر ہم full stop لگا دیں تو یہ اپنا پورا meaning convey کر سکتی ہے جب where i lived as a small child جو ہے وہ ایک آپ کی sub ordinate clause ہے اور یہ connective جو ہے اس کو ظاہر کرتی ہے اور اگزمپل چیک کریں because it is raining we have an umbrella because it is raining we have an umbrella cause and effect اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس umbrella ہے اور بارش ہو رہی ہے اس لئے میرے پاس umbrella موجود ہے تو cause and effect جب نظر آتا ہے تو ہم پھر adverbial clause کو identify کرتے ہیں لیکن ہم اس debate میں فیلحال نہیں جا رہے وہ ہم next lectures میں پڑھیں گے کہ clauses کے شروع میں آئی گی تو آپ com میں سے separate کریں گے اور independent clause بعد میں آ رہی ہے جس کو آپ الگ سے discuss کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں independent clause that can stand alone in a complete sentence وہ اس کو independent clause کہتے ہیں آپ کے سامنے ایک example آ چکی ہے اس کو مزید جو ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں examples آپ کے سامنے independent clause آ رہی ہیں i know how to drive a car but i enjoy riding bikes یہ compound sentence آپ کے سامنے دونوں independent clauses کو جور دیا گیا ہے coordinating conjections کے ساتھ اور پیچ میں آپ دیکھیں کہ دونوں میں independent clause نظر آ رہی today is venez day i was not keeping well so i took day off to work when i met you i did not think we would get this clause تو یہ آپ کے سامنے ایک independent clause یہ اس میں جو highlighted version ہے اسی طرح it was my sister's yesterday however she did not want to celebrate دونوں independent clauses جو bold میں آپ کو نظر آ رہی ہیں independent clauses اسی طرح dependent clauses میں after we reached home we watched a movie اسی طرح everybody knows the boy who won the best outgoing student award dependent clause ہے as soon as i boarded the bus dependent clause ہے while we were waiting at the bus stop dependent clause ہے Malcolm did not find the movie interesting dependent clause اسی طرح ان تمام dependent clause کو identify کر سکتے ہیں اور پھر مزید lectures میں ہم اور identify کریں کہ ان میں noun clause کون سی ہے adjective یا relative clause کون سی ہے یا dependent یا conditional clause کون سی ہے وہ ہم اپنے مزید آنے والی lecture میں بات کریں گے اور اس کے بعد جو ہمارا lecture ہوگا part two اس میں relative clause adjective clause کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد آپ مزید سیریز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو مختلف play list میں ہم نے چیزوں کو پریزنٹ کیا ہے جس میں لیٹری کرٹیسزم ہسٹری سیریز اور لیکچر شپ کی تیاری کے حوالے مکمل گائیڈنس موجود ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں thank you very much